بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ رہے ہیں مگر ان کا جو لائف سٹائل تھا اس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں ہم سیرہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی بہت سے چیزوں سے ہمیں جو ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا جو خاص طور پر جو ان کی پرسنل لائف ہے ان کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے مختصر دن بھر میں وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں اور گھر سے باہر جاتے اور مطبع سارا کچھ ان کا جو دن بھر کے ہمارے ایک روزانہ کے معمولات کے جو کام ہوتے ہیں اور رات تک ان کی کیا مصروفیات لیتی ہیں اور اس میں وہ کیا عمل کرتے ہیں کھانا ان کا بہت سادہ بہت سمپل کھانے میں جو چیزیں ہیں وہ بہت سادہ اور اس میں یعنی روٹی آپ اگر کھا رہے ہیں تو کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی میدے کی روٹی کھائی ہمیشہ جو کی روٹی کھائی پانی تازہ پیتے تھے لیکن ایک رات رکھ کے پیتے تھے مٹکے میں ہوتا یا چمڑے کی مشک میں ہوتا تو اس میں وہ فلٹر ہو جاتا تھا پانی یعنی تازہ جیسے کونے سے بھر کے لائے گیا تو ایک رات وہ رکھا رہنے دیا جاتا تاکہ وہ فلٹر ہو جائے اس کے بھاری اجزاء بیٹھ جائیں اس کے اندر جذب ہو جائیں فلٹر ہو کے لائٹ ہو جاتا اور پھر وہ صبح سے پینا شروع کرتا اسی طرح آپ کے ڈرنکس جو تھے ہمارے ڈرنکس بہت مختلف ہیں پیپسی کولا اور سوفٹ ڈرنکس ہیں اور شربت اور میٹھے اور چینی سے بھرپور اور جوسیز اور اس کے اندر پھر پریزروٹیوز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشروعات اس میں نبیز کا ذکر آتا ہے اور وہ بنتی تھی منقہ ریزنز جس کو آپ کہتے ہیں کشمش کشمش کو پانی میں ڈپ کر دیا جاتا رکھ دیا جاتا شام کے وقت اور وہ ساری رات اس میں ڈوبا رہتا اور پھر صبح میں اس کو نتھار کے پی لیتے ہیں تو وہ ہلکا میٹھا مشروع ہوتا کبھی وہ چھوہرے سے بنا لیا جاتا کبھی وہ کشمش سے بنا لیا جاتا تو ایسے ان کے ڈرنک سے پھر اسی طرح روٹی ان کی جوکی ہوتی روٹی کے ساتھ اگر سالن ہوتا تو شوق سے کھا لیتے اور اگر سالن نہ ہوتا تو جیسے ایک دفعہ آپ اپنے گھر تشریف لائے تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کیوں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ آج سالن نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کچھ اور ہے تو انہوں نے کہا کہ سرکہ ہے تو آپ نے فرمائی کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے سرکہ بہت اچھا سالن ہے اور آپ نے سرکے سے روٹی کھا لی اسی طرح کبھی آپ خجور سے روٹی کھا لیتے ہیں کبھی آپ کسی بھی پھل سے روٹی کھا لیتے ہیں اور ہم لوگوں کو جب تک ایک دو یا تین سالن یا اتنی ورائیٹی نہ ہو تو ہمیں کھانا اور اس میں بھی پسند نہیں آرہا تو اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور اس فریج میں دہی شہد اور نجانے کیا کیا دودھ سب کچھ پڑا آتا ہے اس کے باوچے ہم کہتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں اور پھل کے ساتھ کھانا تو ہمیں بہت انوکھا لگتا ہے کہ شاید پھل کے ساتھ کھانا کوئی عجیب بات ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے مجھے انسپائریشن ہوئی کہ میں خود اپنی زندگی میں بھی ان کو آزماؤں